سلام دوستو آج ہم جیسے شخصیت کے بارے میں بات کریں گے وہ کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے جی ہاں آج ہم بات کریں گے مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں وہ اردو تنزو مزا نگار تھے مشتاق احمد یوسفی چار سپمبر 1923 کو بھارتی راجستان کے زلہ ٹونگ میں پیدا ہوئے مشتاق احمد یوسفی جب کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ اس خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ کوئی فکرہ کوئی لفظ مزا سے خالی نہیں جاتا ان کا تعلق پتھان یوسف زئی قبیلے سے تھا ان کے والد کریم خان یوسف زئی جیپور مینسپالٹی کے چیئرمین رہے اور بعد میں جیپور قانون ساز اسمبلی کے سپیکر بھی بنے مشتاق احمد یوسفی نے اپنی تدائی تعلیم راجبتانہ میں پائی بی اے آگراج یونیورسٹی سے کیا جبکہ ایم اے فیلوسفی اور ایل ایل بی علی گرڈ مسلم یونیورسٹی سے کیا مشتاق احمد یوسفی نے انیس سو پچاس میں مسلم کمرشل بینگ میں نوکری حاصل کی اور اس کے ڈیپٹی جنرل منیجر بھی بنے انیس سو پینسٹھ میں بطور منیجنگ ڈیریکٹر الائیڈ بینگ لیمیٹڈ میں ملازمت اختیار کی مشتاق احمد یوسفی انیس سو چھوٹر میں یونیٹڈ بینگ لیمیٹڈ کے صدر بھی بنے انیس سو ستتر میں وہ پاکستان بینکنگ کاؤنسل کے چیئرمین بنے ابن انشاء مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے وقت کے عدوی مزا کو کوئی نام دینا ہو تو دماغ میں صرف یوسفی کا نام ہی آتا ہے وہ شہر جیافتہ جملے جن کی وجہ سے مشتاق احمد یوسفی مزائیہ دنیا کے بیتاج بادشاہ بنے ان میں سے کچھ یہ ہیں ہر روز ازانے دینے کے باوجود مرجے کو ملانا صرف اور صرف پیشہ وارانا رکابت کی وجہ سے زبا کر دیتے ہیں شادی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان کو موت ہمیشہ قبل از وقت اور شادی بازت وقت معلوم ہوتی ہے ملکی حالات پر جس کے مو سے گالی نہ نکلے وہی ولی اللہ ہے ہم اپنا شمار ان نارمل افراد میں کرتے ہیں جن کو کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت بھی کھیل ہی اچھا لگتا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ہاں ایک عصد درجے کے آدمی کی دو تہائی زندگی چرپائی پر گزر جاتی ہے اور بکیا اس کی عارضو میں مشتاق احمد یوسفی کی مشہور تصنیت میں سے چاند یہ ہیں چراغ تلے خاکم بدھن زرگزشت آبِ گم اردو کے معروف مزاو تنزنگار مشتاق احمد یوسفی نے طویل بیماری کے بعد 20 جون 2018 کو کراچی میں وفات پائی